اسلام علیکم کتاب سٹوڈیز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آپ نے بچپن میں جن اور پریوں کی کہانیاں تو خوب پڑی اور سنی ہوں گی اسی طرح بہت سے لوگوں نے جلپری کی کہانیاں بھی پڑھ رکھی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے سچ مچ کوئی جلپری دیکھی ہے وہ بھی انہی دنوں میں یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ جس نے مجھے ششدرسہ کر دیا تھا بلکہ حیرت کا ہر لفظ اس واقعہ کے لیے چھوٹا ہے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات بھی کوئی پرانی نہیں ہے ناظرین آپ نے پچھڑے دنوں سنا ہوگا کہ کراچی کے ساحل سمندر پر ایک بہت بڑا اور عجیب و غریب جانور دیکھنے کو ملا ہے اس خبر کے متعلق لوگوں کی بہت ساری مختلف رائے سامنے آئی ہیں کہ یہ کسی بیرون دشمن ملک کی سازش ہے اور وہ جانور ساحل کے پاس کے لوگوں کو کھا گیا ہے شاید شہر میں بھی داخل ہو جائے گو کہ جتنے وہ اتنی باتیں لیکن آج میں آپ کے سامنے اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹا دوں کہ اصل ماجرہ کیا تھا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے تاکہ آپ کو پوری بات کا علم ہو سکے آپ اس حقیقت کو جان کر یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے شاید میری بات پر بہت سے لوگوں کو یقین بھی نہ آئے انہیں لگے کہ شاید یہ بات کوئی منگرٹ کہانی ہے لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایک جلپری ہی تھی میں آپ کو جلپری کی حقیقت کا آج وہ رخ بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا اس وقت پاکستان میں ہر طرف سلاپی ریلو نے تباہی مچا رکھی ہے سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں لاشے بے یاروں مددگار سلاپ کے پانی میں تیر رہی ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ایسی آفات پر ہم پولیس والوں اور آرمی فوجیوں کو ہائی الٹ کر دیا جاتا ہے میری ڈیوٹی آج کل کراچی کے سہل سمندر پر لگائی گئی تھی کیونکہ مسلسل بارشوں نے سہل سمندر کی سطح پہلے سے بہت بلند کر دی تھی اور پانی سڑکوں پر آن پہنچا تھا کراچی میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا ہر منسون کی بارشوں میں ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ہمارے کراچی کی ندر عوام کی اکل کو سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے حکومت سمندر کے آس پاس کے علاقوں کو کھالی کرنے کا آرڈر جاری کر دیتی ہے اور لوگ سلاب کو دیکھنے سہل سمندر کی طرف کا روک کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم پولیس والوں کو اس راج کو سنبالنے کے لیے لاتھی چارج بھی کرنا پڑتا ہے اب بھی ہم نے بڑے بڑے کنٹینر سے سہل سمندر کا راستہ بند کر دیا تھا اور لوگوں کو سختی سے پانی کے قریب جانے سے روک رہے تھے ایک تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اس پر منچلوں کا راش میرا تو دماغ گوم کے رائے گیا تھا رات کے بارہ بجے تک تھکا دینے والی ڈیوٹی دے کر ہم نے سب لوگوں کو واپس بیجا تھا اور اب میں اپنے ساتھی پولیس والوں کے ساتھ کچھ دیر سستانے کے لیے اسی کنٹینر کے اندر چلا گیا جو ایک کمرے نمہ بنا ہوا تھا میرے باقی ساتھی تو لیٹ کر سو گئے لیکن میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور کنٹینر کے اندر مجود کھڑکی کے پاس کرسی را کر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا اب کوئی بھی سال سمندر پر نہ تھا اس لیے رادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ میں بھی چائے پی کر لمبی تان کر سو جاؤں گا کیونکہ صبح پھر سے ایک تھکا دین والدین کا آگاز ہونے والا تھا بارش ہے اب بھی ہو رہی تھی اور اب تو خاصی تیز ہو چکی تھی مجھے تھندک کا احساس بھی ہونے لگا تھا میں گرم گرم چائے کے گونٹ بار رہا تھا کہ جب اس کھڑکی کے باہر میری نظر پڑی اس تیز بارش میں بھی مجھے کافی فاصلے پر سڑک کے کنارے چند نوجوانوں کے حیبلے سے دکھائی دیئے مجھے غصہ سانے لگا کہ ان لوگوں کو کون سی زبان میں سمجھاؤں پہلے تو سوچا کہ رہنے دیتا ہوں اپنا اچھا برا ہر شخص جانتا ہے لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جسے وہ لوگ سمندر کی جانب ٹارچ کی تیز روشنی ڈا رہے تھے میں نے مدافعانہ انداز سے اپنا چہرہ پھیرنا چاہا لیکن جو کچھ میں نے سمندر میں دیکھا میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا سمندر سے ایک عجیب سی مچھلی نمہ چیز اچھل کر کنارے پر آئی تھی چونکہ ٹارچ کی روشنی اس جانب تھی تو اس عجیب و غریب قسم کی مچھلی کو دیکھ کر میں تو حیرت کے مارے سانس لینا ہی بول گیا تھا اب اسی بات کو میرا ذہن تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا میرا دل دڑک نہ بول گیا تھا وہ لڑکے بھی شاید اسے دیکھ کر خوف کے مارے پیچھے اٹھے تھے پھر مجھے لگا کہ جیسے وہ مخلوق ان لڑکوں کے پاس بڑی سبق رفتاری سے آئی ہے کیونکہ لڑکوں کی چیخ و پکار سمندر کی خموش فضاؤں میں گنجی تھی اور پھر ٹارچ لائٹ کی روشنی یا قدم گائب ہو گئی سٹریٹ بھی بند تھی سمندر میں گوپن دیرا ہو چکا تھا آوازیں تھی تو بس ان نوجوانوں کی میں نے جلدی سے پہلے تو اپنے ہوش سنبھالے اس کے بعد فٹا فٹ سے رینکوٹ پہن کر ہاتھ میں پسٹل اور ٹارچ لیے اس کنٹینر سے باہر نکل گیا میں باغتے ہوئے اس جانب جا رہا تھا جہاں وہ لڑکے چلا رہے تھے بچاؤ بچاؤ کہہ رہے تھے لیکن میں ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دے کر میں دک سے رہ گیا ایک نوجوان کی ٹانگ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ چلا پی رہا تھا اوپر آنے کی کوشش بھی کر رہا تھا لیکن کوئی بہت زیادہ طاقتور سی چیز تھی جو اسے پانی میں کھینچ رہی تھی میں جیسے ہی تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا وہ مخلوق اسے پانی میں لے جا چکی تھی مجھے پانی میں بہت حل جل سی نظر آ رہی تھی اور پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا میں تو چکرا کر رہ گیا تھا مچھلی کے ایک بہت بڑی دم پانی کی سطح پر نظر آئی اور ساتھ ہی پانی کے اندر چلی گئی جہاں میرے ہواس واپس آئے پانی میں حل جل ختم ہو چکی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید دو جوانوں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی تو کیا وہ مخلوق آدم خورت تھی شاید وہیل مچھلی تھی اس سوچ نے تو مجھے خوف سے جڑ جڑی لینے پر مجبور کر دیا نہیں وہیل مچھلی جیسا بہت بڑا حجم نہیں تھا وہ ایک عورت نما تھی کیونکہ کنٹینر کے شیصے سے میں نے ہلکی سی پرچائی ہی دیکھی تھی ہاں اس کا نچلا دڑ مچھلی جیسا تھا اور لمبائی میں بہت لمبا تھا مجھ پر بدحواسی سی تاری ہونے لگی تھی بارش آب بھی ہو رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی بار ایسی مخلوق دیکھی تھی خوف کے مارے مجھ پر بری طرح لٹسہ تاری ہو چکا تھا میرے سامنے وہ دو نوجوانوں کو وہ اندر لے جا چکی تھی مجھے یہ ڈر بھی لہاک ہوا کہ کہیں وہ دوبارہ سے کنارے پر آ کر کہیں مجھے بھی اپنے لپیٹ میں نہ لے لے میں باگم باگ واپس کنٹینر میں پہنچا تھا میرے سارے ساتھی ابھی بھی بے سود سو رہے تھے اور میرا یہ حال کے خوف کے مارے میں پوری طرح سے کانپ رہا تھا مجھے لگا کہ چند دن پہلے جو کچھ خبر سوشل میڈیا پر چلائی گئی تھی وہ جھوٹی تھی لیکن اب تو میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کیسا حیبتناک منظر تھا دل کو دہلا دینے والا میں نے رینکوٹ اتارا ٹارچ اور پسٹول ایک جگہ رکھی اور کنفٹر لے کر اپنے جگہ پر لیٹ گیا نہ جانے مجھے کب نیند آئی تھی لیکن صبح تک میں بخار میں مبتلا ہو چکا تھا میرے ساتھی نے مجھے ناشتہ اور چائے کے بعد بخار کی دوائی دی میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا جہاں میری طبیعت کچھ بہال ہوئی میں نے یہ بات سب سے پہلے اپنے سینئر کو بتائی وہ بھی سن کر پریشان ہو گئے تھے مجھے کہنے لگے اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا ورنہ اگر یہ خبر پھیل گئی تو لوگوں میں خوف ہوئے راست پھیل جائے گا بہت مشکل ہو جائے گی متفکر تو وہ بھی تھے شام تک دونوں جوانوں کی لاشے سمندر کے کنارے ملی میں اور میرے سینئر نے دیکھا وہ بہت زخمی آلت میں تھے ان کے پورے جسم پر کانٹوں کی کھنونچے سی پڑی ہوئی تھی وہ لاشے ان کے لواحک ان کے سپورد کر دی گئیں مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس جل پر انما مخلوق نے انہیں کھایا کیوں نہیں مار کر پھینک کی دیا اسی بات کا ذکر مجھ سے میرے سینئر آفیسر نے بھی کیا اس کے بعد سمندر میں تو ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا لیکن سمندر سے کچھ دور جہاں گہرہ پانی شروع ہو جاتا ہے مچھیرے مچھنیاں پکڑتے ہیں کشتیوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پر ایسے واقعات سامنے آنے لگے ایک دو مچھیرے بھی گائب ہوئے اور ان کی لاشوں پر بھی ایسے ہی نشانات تھے میری اور چند ساتھیوں کی ڈیوٹی اب اس جگہ لگا دی گئی تھی میری طرح باقی ساتھی بھی خوفزہ محسوس کر رہے تھے وہاں کے رہائشی میں چھیروں کا کہنا تھا ایک حسین عورت رات کو سمندر کے کنارے نظر آتی ہے جیسے ڈوب رہی ہو اگر کوئی مرد اس کی مدد کو جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے اور اگلے روز اس مرد کی لاش تو مل جاتی ہے جس پر خرونچوں کے نشانات ہوتے ہیں لیکن آج تک کسی عورت کی لاش نہیں ملی تھی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کو ایسی کسی مخلوق کے بارے میں نہ بتایا جائے جیسی میں نے سمندر میں دیکھی تھی تاکہ لوگ خوفزہ دا ہو کر اپنے معاملات نہ چھوڑ دیں رات ہم سب ہی ڈیوٹی دے رہے تھے الڈ تھے ہمارے ساتھ اس علاقے کا مچھیرہ بھی تھا ایک کانسٹیبل اس گہرے پانی کے کنارے پر رکھے پتھر پر بیٹھا تھا وہاں ہم نے بہت تیز روشنی کا رکھی تھی تاکہ سورتیال کا اندازہ لگا سکیں کہ چانک سے سمندر میں ہلچل ہوئی اور آنا فانا سے اس کانسٹیبل کی ٹانگ کو کسی ہاتھ نے پکڑا اور سمندر میں کھینچ لیا ہم سب نے فائرنگ شروع کر دی لیکن پانی کی ہلچل ویسے ہی جاری تھی ایک بڑی سی مچھلی کی دم دے کر ہمارے ساتھ بیٹھے مچھیرے بھی گبر آگئے ہم نے سمجھا کہ شاید وہ جو بھی مخلوق ہے اتنی اندہ دن فائرنگ سے مر چکی ہوگی اس لیے ہم نے ایک مچھیرے کو کودنے کے لیے کہا جو تیراکی میں ماہر تھا وہ شخص وہاں کود گیا ہم سب کی نظر اسی جگہ گڑی ہوئی تھی دلی یوں تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا آدھے گھنٹے بعد ہی وہ مچھیرہ تو واپس آ گیا لیکن اسے سمندر میں کوئی بھی چیز نہ ملی اور نہ ہی ہمارا وفادار اہلکار اب وہ معاملہ سنگین سا ہو گیا تھا اگلے روز اس کانسٹیبل کی لاش پر بھی ویسے ہی نشان تھے اب سینئر افسران نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آفسر خود پانی میں جائے اور اپنے ساتھ اصلہ لے کر جائے تاکہ مخلوق پر براہ راستہ ملا کیا جا سکے مجھے اس لیے کہا گیا میرے ساتھ ایک مچھیرے سے بھی کہا گیا کیونکہ مجھے اتنی تراکی نہیں آتی ہم رات دیر تک انتظار کرتے رہے جیسے ہی وہ مچھلی آئی میں خود ہی پانی میں کود گیا میرے ہاتھ میں پسٹل تھی اور میں نے تراکی کا پورا لباس پہن رکھا تھا میرے سر پر رکھی ہیٹ کے اوپر تیز ٹارچ تھی میں نے اس جل پڑی پر جب وہ تیز ٹارچ ماری تو سیدھی اس کی آنکھوں میں گئی تھی اس نے اپنی کے سامنے ہاتھ رکھ لیے اس کا آدھا وجود ایک عورت جیسا تھا اور نچلا داڑک مچھلی کی طرح اس کے سیاہ لمبے بال پانی میں لہ رہے تھے میں نے پسٹل نکالی اور بڑی پھورتی سے اس کے پیٹ پر رکھ کر فائر کر دیئے وہ مچھیرہ بھی اسے پیچھے سے گیر چکا تھا اس کے ہاتھ میں کھنجر تھا جس سے اس نے پیردار پر اس کی کمر پر وار کیے وہ جو کوئی بھی تھی تڑپنے اور مچھلنے لگی تھی پانی کا رنگ خون میں بدل گیا تھا ہمارے رونگٹے کھڑے ہوگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جنہوں انس کا ذکر واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ نے جنہوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جنات اور پڑیوں کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جنات ایک ہوائی مخلوق ہے لیکن ان میں سے جو شرپ سند ہیں وہ انسانوں کو نقصان بھی پوچھا دیتے ہیں اور ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کی صورتوں کو بھی نازل فرمایا ہے لیکن جلپری کا کوئی ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا بڑے بڑے گیر ممالک میں ان سے ملتی جلتی مخلوق دیکھی تو گئی ہے لیکن جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے آدھا دارے ایک حسین عورت کا اور نچلہ دارے ایک مچھلی کا ایسا کبھی کہیں دیکھا ہی نہیں اور اس پر ریسرچ کرنے کے بعد بھی بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایسی کسی مخلوق کے وجود کی ترتید کی ہے یہ صرف ایک تصوراتی مخلوق ہے جسے ہم نے سمندر میں قابو کیا وہ کوئی جلپری نہ تھی وہ ایک حقیقی عورت تھی جس نے جلپری کا بیس پہن رکھا تھا وہ ہمسائے ملک کی ایک ایجنڈ تھی جو ہمارے ملک میں خوف و حراس پھیلانے آئی تھی مرنے سے پہلے اس نے اپنی حقیقت سے ہمیں اگاہ کر دیا تھا ایسے مفروضات پر امبروسہ کرنے کی بجائے اگر تصدیق کرنے تو انسان بہت سی حقیقتوں کو جان سکتا ہے